ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا اسکوائر ٹینکز کور کے بارے میں بتایا تھا یہاں پر جو میرے پاس سیکنڈ کیٹلوگ میں جو ہیں یہ راؤنڈ کورز ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ اس میں بھی سیم سیم جو ہے فور ٹائپز کے ہمارے پاس کورز ہیں اس کیٹلوگ میں شو ہو رہے ہیں جس میں ہمارے پاس دیکھ سکتے ہیں یہ سیکسٹی بائی سیکسٹی کا جو ہے راؤنڈ کور ہے یہ ہمارے پاس جو ہے 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 زیادہ تر مین ہولز پر ہیں پر حقا جاتا ہے اور اسپیکشن چیمبر پہ انسٹرال ہوتا ہے اسی ط skeptical helps 손 پر بنای جاتے ہیں اس کے اوپر بھی یہ جو ہے یہ راؤنڈ ٹائپ جو چیمبر کوور ہے یہاں پر انسٹرال ہوتا ہے لیکن اسی طرح این وراؤنڈ چھتے ہیں یہ لکھا ہے راؤنڈ چاوٹوں قیدید راؤنڈ فرم اسکی فرم بھی راؤنڈ ہیں اور کوور بھی اسکی راؤنڈ ہے اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو کوئنچ اسی طرح پر دیئے میں جو کیس کے لئے ہیں اور اس پہ اسنان جسے گروو بننے میں اجل دیکھ سکتے ہیں تجمع جسے نیکسے پاؤنڈ پڑنا چاہتا ہوں اس پہ کسی کے پاؤنگ لیتا ہے اس کا سائز یہاں پہ دیکھ سکیں اور بیس ہمارے پاس یہ ہے سیون تھارٹی ایم ہے سیونٹی چھری سینٹی میٹر ٹوٹل اس کا ہمارے پاس جو کلیر اوپننگ ہے جس میں ہم جو اندر سے اس کی میجرز کرتے ہیں یہاں سے لیکن یہاں تک اگر میٹر سے اس کو اندر اندر تو ہمارے پاس جو کلیر اوپننگ ہے وہ اس کا ڈایا سکسٹی سینٹی میٹر ہے سیم اس کا یہاں پہ میٹیریل دیکھیں یہاں پہ ڈسکرائب کیا ہے یہاں پہ لکھاو ہے گری کاسٹ آئرن ہے اور ڈکٹ لین آئرن اس نے مکس ہو کے یہ کور بنا ہے تو یہ بہت ہی عالی کوالیٹی کا کور ہے بہت ہی پائیدار کور ہے اس طرح ہی دیکھ سکتے ہیں اس کی ڈیپتھ ہے اس کی ڈیپتھ ہے یہاں پہ پوری ٹوٹل ڈیپتھ ہے یہ جو ہمارے پاس ایریا ہے یہ تو ہمارے پاس کوریٹ میں یا جو ہم روز سکچر بناتے ہیں اس کے اندر یہ فٹ ہو جاتا ہے یہ ایریا جو گرووز ہیں اس کے اندر فٹ ہو جاتا ہے ہمارے پاس ہمارے پاس کور ایریا دیمیننگ رہتا ہے بس اس طرح اس کا جو لوڈ دیکھ سکتے ہیں آپ ٹویل پائنٹ فائیس پہ بینشن ہوگا جو پریویس میں ویڈیو دکھائی تھی جس میں سکوائر کور تھے اس میں بھی ٹویل پائنٹ فائیس تھا تو یہ بھی ہمارے پاس یوز ہو سکتے ہیں زیادہ ہیوی لوڈ والی جہاں پہ یوز نہیں ہو سکتے یہ کورس اس کے لئے ہمارے پاس یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دوسرا کورس ہے سب سے پہلے آپ یہ دہیں یہاں پہ اس کے فیچر لکھیں ہیوی ڈوٹی تو ویورس یہ بہت زیادہ وزنی کورس ہے بہت زیادہ اس کا ویٹ ہے اس کا لوڈ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اور آپ کو لوڈ ڈاندھا آ رہا ہے یہاں سے دیکھیں 40 ٹن اس کا لوڈ ہے یعنی یہ جو ہے 40 ٹن تک کا لوڈ برداشت کرسکتا ہے تو آپ اندازہ کرسکتے ہیں یہ جو کورس ہے کتنا ہیوی ہوگا یہ اس طرح اس کی جو ڈیپتھ ہے اس کی جو ڈیپتھ اوپر والی کی وہ 10 سینٹی میٹر تھی اس کی 18 سینٹی میٹر ہے یعنی اسے حساب سے انہوں نے اس کی ڈیپتھ بھی زیادہ بنائی ہے اور اور جو ڈیٹھ جو ڈیپتھ بھی زیادہ انہوں نے اس کی ڈیٹھ بھی زیادہ اور اور بیس اس کی دیکھ سکتے ہیں اس کی 730 تھی اس کی 950 اور بیس اس کی clear opening اس کی 75 یعنی یہ 75 ڈیٹھ کا ہے تو اس کے اندر اس کی سپیسیفکیشن میں دیکھ سکتے ہیں کی ہول ڈیپتھ کے اور ٹو لوکننگ ڈیوائس اس میں لگی ہوئی ہے اس میں آپ کو دکھاتا ہوں کونسی ایک ہے میں خیر یہاں اس کی یہاں پر ڈیوائس یہ ڈیوائس لگی ہے اس سے اس کور کو لگ کر سکتے ہیں کوئی عام بندہ اس کو بغیر کیس سے کوئی نہیں کھول سکتا اس میں ٹوپ سلوڈ بھی بنی ہوئی ہے ریبر کی گیس کیٹ اس کے اندر ڈبل ڈالی گئی ہے اور ریجسٹر ہے اور یہ بیٹرمن کوٹڈ ہے اپوپسی کوٹڈ ہے جتنے بھی کورز ہیں ہمارے پاس یہ بیٹرمن کوٹڈ ہیں اور اپوکسی کوٹڈ ہیں جس کی وجہ سے یہ کورز بہت پائدار ہیں اور یہ بہت زیادہ لمبے عصے تک کورز چلتے ہیں اس پر کتنا بھی آپ لوڈ ڈالتے ہیں تو یہ کورز ڈیمیج نہیں ہوتے تو یہ زیادہ کورز ہیں آپ نے دیکھا ہوگا روڈ نیٹ پرک میں ڈیوز ہوتے ہیں انفرسکچر جہاں بھی ہوتا ہے جو ہاؤسنگ کے لیے بیلڈنگز کے لیے یا کسی آفیس کے لیے جو سب سے پہلے ہمارے پاس انفرسکچر کا کام ہوتا ہے تو اس انفرسکچر میں جو ہے یہ ہیوی ڈیوٹی جو کورز ہیں وہ روڈ میں یوز کی جاتے ہیں اور جو اس میں میڈیم ڈیوٹی کے ہیں وہ ہمارے پاس پارکنگ میں یوز کی جاتے ہیں پارکنگ کے لیے ان کے ساتھ سے یوز کر سکتے ہیں اور پارکنگ میں جہاں پہ ہمارے پاس بہت بڑے ٹرک اور ٹرالے کا گزرنا ہو اسمال کارز بغیرہ ہیں ان کے حساب سے ہم اس کو معجوبز کر سکتے ہیں اس طرح یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی یہاں پہ کور ہے اس کا ڈائر ڈیفرنٹ ہے اس کا ڈائر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کلیر یہ اس سے بھی بڑا ہے یہ ڈیوٹی ڈیوٹی ہے اس کا کلیر اوپننگ ہے یہ ہیوٹی ہے یہ ہیوٹی ہے کچھ اس کے فیچرز ہیں وہ اس سے کم ہیں جیسے آپ اس میں دے سکتے ہیں کہ اس میں یہ ہیوٹی ہے یہ بھی ہیوٹی ہے کی ہولز ہیں اس میں بھی کی ہولز ہیں بیٹو مین کوڈ اور اپاپسی اس میں ایکسٹر دیا ہے انکر ہولز دیا ہے اس میں اس میں گیس کٹس تھی اس کا مطلب یہ کہ یہ زیادہ تر یوز ہو سکتا ہے ہمارے پر اسپیکشن چیمبرز ہوا رہا رہا یہ جو کورز ہیں یہ جو کورز ہیں ہمارے پاس یہ زیادہ تر ہمارے ڈیٹا وغیرہ نیٹ ورک کیلئے ہیوز ہوتے ہیں جو روڈ پر ہمارے پر اسپیکشن چیمبرز آ رہے ہیں ڈیٹا کے یہ زیادہ تر کورز وہاں پر ہیوز ہو سکتے ہیں اس طرح اب آپ کو یہ دوسرے کور کے بارے بتاتا ہوں یہ دیکھیں یہ بھی اس کی اس پر راؤنڈ کور اور راؤنڈ فریمز ہیں یہ ہمارے پر ہیوٹی ہے یہ ہیوٹی ہے اس کی اوور بیس زیادہ ہے اس کی ڈیپ سے 150 ام اے میں یعنی پندرہ سینٹیمیٹر ہے اور یہ جو اس کی ٹنی ہے 40 ٹن ہے جو لوڈ بازاش کرسکتا ہے کچھ اس میں یہ انہوں نے ایکسر فیچرز بھی دیئے ہیں جس میں ہیوی ڈیٹی اور کی ہالز ہیں جیسے انکر بولٹ ہوتے ہیں مشین سٹنگ سرفیس فرکاسٹ آئرنگ آن لی اور نون روٹرٹنگ کور ہے یعنی یہ زیادہ اتنی آسانی سے موو نہیں ہوتا جاتا اس سے یہ دیکھ رہے ہیں یہ گروف فکس ہوئے ہیں یہ ٹو سائیڈ پر گروف ہیں ایک ہی ہو گیا ہے یہ تو یہ بھسا رہتا ہے اس کے اندر تو تو فائزنگ سلوٹس ہیں بیٹومن کوٹڈ ہے اپوکسی کوٹنگ اور یہ کہہ رہے ہیں انکرز ہولز بھی اس میں دیا گئے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو جو ہے راؤنڈز کور کے بارے بتایا ہے جو ہم زیادہ تر اسپیکشن چیمبرز میں یوز کر سکتے ہیں مین ہول میں یوز کر سکتے ہیں اور انفرسیکچرز کے لئے ہم یوز کر سکتے ہیں یہ کورز اور جو ڈیٹا کنیکشن ہوتے ہیں جو انٹرنیٹ وغیرہ کے کنیکشن جو ہمارے پاس انٹر گراؤنڈ ہوتے ہیں ان کے لئے کورز ہم یوز کر سکتے ہیں اور یہ بہت ہی یوسفل کورز ہیں تو اگر آپ نے میری ویڈیو کو ہمی تک لائک نہیں کیا ہے تو لائک کریں شیئر نہیں کیا تو ویڈیو کو شیئر کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں موسیقا موسیقا موسیقا